اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام مسالے اور ساری چیزیں ہم نے دھوکے تیار کر کے رکھ لیئے ہیں تو لیجی ککر میں ہم نے ڈال دیا گھی اور اس میں پیاز ڈال دیا پیاز کو ہم نے کر لیا گولڈن اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے چکن جو کہ ہمارا تقریباً ہاف کے جی سے زیادہ ہے تو چکن کی ہم بھنائی کرتے ہیں اتنا بھوننا ہے کہ یہ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو جائے اور اس کا پانی خوشک ہو جائے اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اس میں اب ہم ڈال دیں گے تین تین ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کا فائن پیسٹ اور بیج میں ہم نے ساتھی بے لیو ڈال دیا ہوا ہے مطلب تیز پتہ گھر کے ہم نے مسالے ڈال دیا ہے نمک مرچ حلدی گرم مسالہ دھنیا پاورڈر اور بلیک پیپر اب ہم نے ڈال دیا ٹوماتر جو کہ ہم نے مشین سے نکالا ہوا ہے اور اسی میں ہم نے تین سے چار ہری مرچیں بھی ڈالی ہی ہیں یہ ڈال کے تو اب ہم ان سب کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے کہ یہ سب یک جان ہو جائیں اور ایک بہت ہی بہترین سا مسالہ ہمارا تیار ہو جائیں تو ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی اور کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی تو سمپل آسان اور مزے دار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اس میں ہم نے ڈال دینا ہے پانی جو کہ چکن کے گلنے کے حساب کا ہوگا چکن کو ہم نے کافی بھونا بھی ہے اس لئے پانی کم ہی جائے گا یہ ہم نے تقریباً ایک کپ سے زیادہ پانی ڈال دیا پونے گلاس کے برابر بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے ککر لگایا لیکن بلکل دھیمی آنچ کے اوپر دم والی آگ پہ تاکہ اس کا ٹیسٹ برکر آ رہے ہیں پانی ہم نے خوش کر دیا ہوا ہے بلکل ہلکا ہلکا سا مسالہ رہ گیا اس پہ تھوڑا سا دھنیا ڈال دیتے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ